اور آج کے دن تو یار کائنات کی ہر چیز خوش ہوئی ہے کائنات کی ہر چیز چمک اٹھی کے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ تشریف لے آئے آج کے دن ہر باطل ہر باطل امدے مو گر گیا کیا بھائی کسی کی نہیں چلنی اب وہ کملی والا تشریف لے آیا ہے جس کے دین نے تا صبح قیامت قائم اور دائم رہنا ہے جن کے فرامین نے تا صبح قیامت قائم اور دائم رہنا ہے لیکن آج کے دن بھی اگر کوئی ابلیس کا بچہ یہ ارکدے کرے کہ وہ ملاد کے جلوس کو رکنے کی بات کرے تو پھر میں صرف چھوٹا سا اعلان کر رہا ہوں بات وہاں جا کر ہوگی یا نہیں یہاں تو شن نہیں نا برسے اب جس چوک میں شن برسے ہیں بات بھی وہی ہوگی انشاءاللہ اگلے اعتبار صبح دس بجے ہریپور میں انشاءاللہ ملاد النبی کا جلوس کو سین روٹ سے ہوگا ہے جاؤ جا کے بھرپور پیاری کرو اور ڈی سی اور جناب ڈیفٹی کمیشنر انہوں کہنا بھئی پیود ہیں انڈاک کے بھرپور پیود ہیں زنینوں تسی ٹرانس جنڈر قانون روکنہ سی یا نبیلات کا جلوس روکنہ سی مکنے دس ہو اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے ہو کوئی لفظ نہیں ہے میرے کوڑ آج دے دن میں تو آنوں مخاطب کرا کہ تسی حضورت دیوانے ہوتے شل برسائیں اور بے شرم ہو شل تو آڈے کو بوتے آگر جا کے کشمیر بڑھو ادھر تو آڈی اماما بیڑھا چکے لائے کے جارے نا بے غیرت ہو کوئی شرم کرو بھائی کائنات میں کوئی بھی ریڈ زون ہوئے اور ریڈ زون ہے گڑا جتے میرے آنکھوں میں مولا دا ملاد دا جروس نہیں گزر سکتا میں بے خانگا پیڑا ریڈ زون ہے کہ تو ملاد دا جروس نہیں گزر سکتا اچھا تو سی شل مار دے ہو تو سی خالی شل نہیں گوڑیاں لے کے ہمیں گوڑیاں گوڑیاں بھی لے کے ہمیں ٹینچ بھی لے کے ہمیں سالا کچھ لے کے ہمیں اتھے دا پہلے اور چل بننے میں ملاد دا جروس کرنا سی نا اور انشاءاللہ چشم فلت ہری پورج بیکھے گا بھی ملاد دا جروس نکلے گا بھائی اُتھے شریفت کی حکومت ہے شیطان کی حکومت ہے سانو نہیں پتا اسے دی جرد نہیں کہ حضور دے ملاد دا جروس روکے جی روکے گا تا اصلا کردنا رکھی حضور واسطے اور بابا جی برمانے سنگ جس دا دل چاوے جس ٹیم چاوے ایتھو کٹ لوے ایتھو کٹ لوے اصلا حضور واسطے کردنا رکھی اور انشاءاللہ ملاد دا جروس ہوتا جناب خیبر تو لے کے پھر ہر طرفوں جروس آنگے اور تیرہ ہری پورج بزار چھوٹا دے حضور دے عاشق زیادہ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دس بجے صبح اگلے اعتبار انشاءاللہ ہری پورج اندر حضور دے ملاد دا جروس ہوئے گا سارے انشاءاللہ جام آنگے حضور دے ملاد دا جروس میں دیکھا کہ سانو کونڈ ڈڈڈا پھر کیڑا جناب بھائی نے لال پیدا کی تا جوڑے حضور دے ملاد دا اسیتہ ایک قسمہ کھان دے رہیاں کے لبے بام بھی بھکارا اسیتہ پہانا ڈڈڈ دیا کترے حضور دے ناؤں دے کوئی ساڑا ناؤں لکھیا جاوے خدا اسیتہ پہانا ڈڈڈ دیا یہ تو آنو بہت انچاسے تھے اسیتہ تیاراں ہر حال تیاراں